مووی کی شروعات میں ہم ایک ماں اور اس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو ایک گاری میں بیٹھ کر دوسرے شہر جا رہے تھے وہاں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکے کا نام زیک ہوتا ہے جو کہ مجبوراً اپنی مدر کے ساتھ آیا تھا کیونکہ پہلے تو وہ نیو یارک میں رہتا تھا مگر اب اس کی مدر کا ٹرانسفر ہو گیا تھا زیک اپنی مام کے ٹرانسفر کی وجہ سے کافی ناخوش تھا خیر اب وہ اپنے نئے گھر پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنے گھر کو دیکھنے ل پھر وہاں سے زیک باہر اپنے گاری سے کچھ سامان لینے کے لیے چلا جاتا ہے جہاں اسے ایک لڑکی ملتی ہے جو کہ اسی کی ایج کی تھی وہ لڑکی بہت پیاری تھی اس لئے زیک اس کے پاس جا کر خود کو انٹڈیوز کرتا ہے وہ لڑکی اپنا نام ہینا بتاتی ہے وہاں وہ دونوں آپس میں بات چیت کری رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر ہینا کی فادر آ کر ہینا کو اندر لے جاتے ہیں اور زیک کو برے غصے سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر کے قریب کیا کر رہے ہو آئ اندہ تم اگر میری بیٹی کے قریب بھی نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی زیک اس کے فادر کا یہ بھیویر دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے کیا اب وہاں سے زیک سیدھا اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے جہاں پر اسے اپنے پرانے سامان میں سے اپنی اور اپنے ڈیڈ کی ویڈیوز ملتی ہیں جن کی کافی عرصے پہلے ڈیٹھ ہوگی تھی زیک وہ سب دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ڈیڈ کو مسکنے لگتا ہے اور اسی گم میں بی اسے کالیج چھوڑنے کے لیے جاتی ہے کالیج میں زیک کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس فرائیڈی ہمارے کالیج میں ایک بہت بڑی پارٹی ہونے والی ہے تم اس پارٹی میں ضرور آنا ہم سب مل کر خوب انجائے کریں گے اور اس لیے وہ لڑکا زیک کو اپنا نمبر دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد زیک سیدھا گھر آ جاتا ہے جہاں ہینا پھر سے اس سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی میرے ڈیڈ نے کہا میں اس کے لی نہیں ایسے تو فکر مت کیا کرنا یہ سن کر زیک کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے ہینا زیک کو اس کے فادر کی وجہ سے ابھی بھی پریشان دیتی ہے اس لیے وہ سے کہتی ہے کہ میں تمہارا موڈ فریش کرنے کے لیے تمہیں ایک ایسی جگہ پر لے کر جاؤں گی جو تمہیں پہنے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تمہیں وہاں پر بہت مزا آئے گا پر ایک شرط ہے کہ تمہیں یہ بات سیکرٹ رکھنی ہوگی ہینا اور زیک وہاں سے سیدھا ایک پارک میں چلی آتے ہیں وہ پارک کافی سانوں سے بند پری تھی پر پھر بھی اس کی ہر چیز ورکنگ میں تھی وہ دونوں اس پارک میں بیٹھ کر کافی باتیں کرتے ہیں اور زیک کو ہینا کے ساتھ اس پارک میں کافی مزا آنے لگتا ہے پھر وہ دونوں وہاں سے سیدھا گر آ جاتے ہیں جہاں زیک ہینا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ اس ویکنڈ پر باہر چلو گی جس کے رپلائے میں ہینا کہتی ہے کہ میں سوچ کے جواب دوں گی تب ہی وہاں پر ہینا کی فادر دوبارہ سے آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہینا کافی گور آ جاتی ہے اب ہینا کی فادر زیک سے کہنے لگتے ہیں کہ میں نے تمہیں میری بیٹی سے دور رہنے کو کہا تھا نا مگر تم باز نہیں آئے اب اگر میں نے دوبارہ تمہیں اپنی بیٹی کے قریب دیکھا تو اس بار تمہاری خیر نہیں ہوگی ان کی بات سن کر زیک واپس گر جا کر پرائی کرنے لگتا ہے اسی دوران اسے ہینا کے گر سے چینکوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں کہ جیسے ہینا زور زور سے رو رہی ہو وہاں زیک اس کے گر کے پاس چلا جاتا ہے جہاں وہ سنتا ہے کہ ہینا کے ڈیڈ اسے کہہ ر ہینا باہر جانا بلکل بند ہے ہینا کہتی ہے کہ میں ہمیشہ گر میں ہی رہتی ہوں میں باہر جا کر نئے دوست بنانا چاہتی ہوں یہ سن کر ہینا کے فادر اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں وہ اسی غصے میں وہ ہینا پر چلانے لگتے ہیں یہ دیکھ کر زیک کو لگتا ہے کہ جیسے وہ ہینا کو مار رہے ہو اس لیے وہ جلدی سے جا کر پولیس کو کار لگا دیتا ہے اور اس لیے وہاں پر پولیس آ جاتی ہے پولیس جب ہینا کے فادر سے پوچھتی ہے کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں میری بیٹی ہینا تو دو دن سے گر ہی نہیں ہے وہ تو اپنی مدر کے ساتھ دوسر شہر میں گئی ہے یہ دیکھ کر زیک کہتا ہے کہ آپ کیوں جو بول رہے ہو میں تو ابھی کچھ دیر پہلے ہینا سے ملا ہوں اور میں نے خود آپ دونوں کی لرائی سنی بھی ہے پھر اس کے بعد پولیس ہینا کے گر جا کر اس گر کی تلاشی لینے لگتی ہے مگر انہیں وہاں پر ہینا نظر نہیں آتی اب انہیں وہاں پر کچھ نہیں ملتا اس لیے زیک کی مدر زیک کی طرف سے ہینا کی فادر سے معافی مانگتی ہے پر زیک کو ابھی بھی یقین تھا کہ ہینا کی فادر نے ہینا کو کہیں چھپا کر رکھا ہے اب وہاں سے زیک اپنے اس کالج فرنگ کو کال کرتا ہے جس نے اسے بتایا تھا کہ کالج میں پارٹی ہونے والی ہے اور وہاں پر اس نے زیک کو اپنا نمبر بھی دے دیا تھا ہی رب وہ دوست جب زیک سے ملتا ہے تو زیک اسے ہینا کے بارے میں بتانے لکھتا ہے کہ وہ ہمارے گر کے قریب ایک گر میں رہتی ہے اور اس کا فادر اس پر بہت ظلم کرتا ہے ہمیں اس ل گرگی کو بچانا ہوگا اور میرا تمہیں یہاں پر بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم میری مدد کرو جسے ہم دونوں ہینہ کو اس کے فادر سے بچا پائیں وہ آپس میں بات چک کہی رہے تھے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہینہ کے فادر اپنے گاری لے کر باہر کہیں جانے لگتے ہیں اور وہ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ دونوں ہینہ کے گرگے اندر چلے آتے ہیں وہاں جا کر وہ اچھے سے تلاشی لیتے ہیں مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انہیں بھی ہینہ کہیں پر نظر نہیں آتی اس لئے وہ بیسمنٹ میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں پر ہینہ کی فادر نے بہت سے ٹیپس لگائے رکھی تھے بیسمنٹ میں بھی انہیں کچھ نہیں ملتا اس لئے وہ وہاں سے باہر آ جاتے ہیں باہر آتے ہی ان کی نظر ایک شلف پر پردی ہے جہاں پر بہت ساری بکس رکھی تھی جن پر صرف ایک ہی رائٹر کا نام تھا وہ دیکھتے ہیں کہ اس بک شلف کو لاک لگائے ہوا تھا وہ کسی طرح ایک بک کو وہاں سے نکال لیتے ہیں جس پر رائٹر کا نام دیکھ کر زیک کا دوست کہتا ہے کہ یہ رائٹر صرف اور صرف ہورر سٹوریز لکھا کرتا تھا مگر پھر ایک دھم سے یہ رائٹر کہیں گائب ہو گیا اور اس نے اپنی سٹوریز بھی پبلش کرنا بند کر دی وہاں کہیں سے اچانک ہینہ آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ دولوں کافی ڈر جاتے ہیں اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ بک ان کے ہاتھوں سے نیچے گر جاتی ہے نیچے گرنے کی وجہ سے اس بک کا لاکھ ٹوٹ جاتا ہے اور بک سے روشنے نکلنے لگتی ہے اور اس بک کی لائٹ سے نکلتا ہے ایک وائٹ گوریلا جو کہ اسی بک کا ایک کریکٹر تھا وہ گوریلا کافی گوسے میں تھا اور اسی لیے وہ زیک کے دوست پر حملہ کر دیتا ہے پر زیک اپنے دوست کو وہاں سے کسی طرح بچا لیتا ہے پھر وہ وائٹ گوریلا ان بک کا لاکھ توڑ کر گر سے باہر آ جاتا ہے وہاں پر ایک اور بک کا لاکھ آٹومیٹیکلی کھل جاتا ہے یہ وائٹ گوریلا جس بک سے نکلا تھا اس بک کا نام سنو مین تھا وہاں سے وہ تینوں باگ کر ایک سٹیڈیم میں آ جاتے ہیں جہاں پر کافی ساری آئیس تھی ہے نہ کہتی ہے کہ ہمیں سنو مین کو واپس بک کے اندر بیجنا ہوگا ورنہ یہ اس دنیا میں تباہی مچا دے گا وہ تینوں سنو مین کو واپس بک میں بیجنے کی کوشش کرتے ہی ہیں مگر وہ سنو مین ان کے ہاتھوں سے بک نیچے گرا دیتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ تینوں کو اس سے باگ کر اب ایک چھوٹی سی جگہ پر چھپ جاتے ہیں سنو مین کو ان پر اٹیک کرنے ہی والا تھا کہ تب ہی بیچے سے ہینا کے فادر آ کر بک کھول کر اس سنو مین کو اس بک کے اندر قید کر لیتے ہیں پھر ہینا کے فادر ایک گاری لے کر انہیں واپس گھر لے کر آنے لگتے ہیں رستر میں وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں ہینا کے فادر کی باتوں سے زیک کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان بکس کو لکھنے والے ہینا کے فادر ہی ہیں اب وہ گر پہنچ کر زیک کو کہتے ہیں کہ تم نے آج جو بھی دیکھا اسے بول جاؤ اور یہ یاد رکھو کہ تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں زیک ہینا کے فادر سے پوچھتا ہے کہ آخر پرابلم کیا ہے آپ ہمیں بتائے تو صحیح جس کے ریپلائے میں ہینا کے فادر اپنی سٹوڈی بتانے لگتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے میں باہر نہیں جا پاتا تھا اور میں اپنے گھر ہی رہ کر یہ ہارر سٹوڈیز لکھا کرتا تھا پر پتہ نہیں کیسے ان بکس کے اندر جو جو کریکٹرز تھے وہ اب زندہ ہونے لگے ہیں اور اسی وجہ سے میں نے ہر بک پر لوگ بھی لگایا تھا کہ کہیں کوئی کریکٹر ان بکس سے باہر نہ آ جائے اس کے بعد وہ مہنہ کو کہتے ہیں کہ تم ساری بکس اٹھاؤ ہم اب کہیں اور شفٹ ہونے لگے ہیں کیونکہ اب یہاں پر رہنا سیف نہیں ہے ہینا کے فادر وہاں سے باہر جانے ہی لگتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بک کلی ہے اور اس بک سے ایک کریکٹر باہر نکل کر صوفے پر بیٹھا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریکٹر ایک ڈال تھا ہینا کے فادر اس کریکٹر کو بک کے اندر بیجنے کی کوشش کرنے ہی والے تھے کہ وہ وودن ڈال اپنے میجک سے گائب ہو کر سب بکس کو آگ لگا دیتا ہے اور وہ ان بکس سے چھوٹے چھوٹے ٹوائز کو نکال کر ان سب پر حملہ کروا دیتا ہے اور وہ سب مل کر ان ٹوائز سے لرنے لگتے ہیں اور کچھ کو تو وہ جلا بھی دیتے ہیں مگر کچھ ہی دیر بعد وہ دیتے ہیں کہ وہ ٹوائز دوبارہ سے زندہ ہونا شروع جاتے ہیں اس لئے وہ سب اپنی جان بچانے کے لئے گھر کے باہر آتے ہی ہیں کہ وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس ورن ڈال نے بکس کو جلانے سے پہلے ان کے اندر ہر کریکٹر کو باہر نکال دیا تھا یہ دیکھ کر وہ سب کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ سب کریکٹرز پورے شہر میں تباہی مچا رہے ہیں وہاں وہ پلین بنانے کا سوچتے ہیں جس سے کہ وہ سارے کریکٹرز کو روپ سکیں وہاں زیک ہینا کی فادر کو ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ دوبارہ سے ایک بک لکھیں جس میں سٹوری یہ ہو کہ یہ سارے موسٹرز ہماری دنیا سے اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں ان کریکٹرز کو واپس بیجنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے ہینا کی فادر کہتے ہیں کہ تمہارا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے پر جس ٹائپ رائٹر سے میں یہ سب لکھتا ہوں وہ میں نے ایک کالیج میں چھپا کر رکھا ہے اور دوسری کسی ٹائپ رائٹر پر لکھنے سے بکس میں جان نہیں آئے گی اب وہ سب گاری میں بیٹھ کر کالیج کی طرف جانے لکھتے ہیں مگر رستے میں جب وہ جا ہی رہے تھے تو ایک بہت بڑا انسیک ان کی گاری کے سامنے آ جاتا ہے وہ انسیکٹ کافی بڑا تھا اور ہینا کے فادر کی لکھنے بکس میں سے ہی نکلا تھا اب وہ سب اس انسیکٹ سے بچنے کے لیے پاس کے ایک سٹور میں جا کر چھپ جاتے ہیں لیکن وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ سٹور میں بھی ایک ویرولف تھا جو اپنے کھانے کی تلاش میں تھا وہاں وہ ویرولف انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے وہ سب اس ویرولف سے بچنے کے لیے سٹور سے باہر نکل کر دروازے کو لاک کر دیتے ہیں مگر ویرولف دروازے کو بھی طور کر باہر آ جاتا ہے وہ ان پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ تب ہی زیک کی آنٹ آ کر اپنی گاری سے اس ویرولف کو ٹکر مار دیتی ہے جسے وہ زخمی ہو کر ایک دسٹ وین میں گر جاتا ہے وہاں پر زیک اپنی آنٹ کو کہتا ہے کہ آپ پلیز میری موم کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ وہ کہیں کسی خطرے میں تو نہیں ہیں اس کے بعد وہ سب کالج کی طرف بڑھنے کے لیے ایک گریویار سے گزرتے ہیں جہاں پر زیک یہ دیکھتا ہے کہ مون لائٹ کی وجہ سے ہینا چمٹنے لگتی ہے وہ یہ دیکھتر کافی حرام رہ گیا تھا تب ہی وہاں پر سبی قبروں کے اندر سے مردے باہر کی طرف نکلنے لگتے ہیں اور ان سب پر اٹیک کرنے لگتے ہیں وہ سب بری مشکل سے ان مردوں سے اپنی جان بچا کر اس گریویار سے کسی طرح باہر آ جاتے ہیں اور وہاں سے دوبارہ کالج کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور وہ کسی طرح کالج پور جاتے ہیں اور الگ الگ وکر ٹائپ ریٹر ڈوننے لگتے ہیں وہاں زیک ہینا کی فادر سے پوچھتا ہے کہ ہینا چاند کی روشن میں گلو کیوں کر رہی تھی جس کے ریپلائی میں وہ کہتی ہے کہ ہینا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ میرے ہی یاد سے لکھی ایک بک کا کریکٹر ہے اپنی وائف کے جانے کے بعد میں خود کو بہت اکیلا فیل کرنے لگا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ میں ایک ایسا کریکٹر بناوں جو میرے ساتھ ساتھ اس پوری دنیا کو بھی ریل لگے اور جس کے ساتھ میں ٹائم رسپینڈ کر سکوں اس لئے میں نے ہینا کو بنایا اور یہی وجہ تھی کہ میں ہینا کو گر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا کہ کہیں وہ میری وجہ سے کسی خطرے میں نہ آ جائے کہ اگر لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ وہ کئی انسان نہیں ہیں وہ سب لوگ ہینا کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں تب ہی وہاں پر ہینا آ کر انہیں بتاتی ہے کہ ٹائپ رائٹر ہم نے ڈول لیا ہے پھر ہینا کے فادر اس ٹائپ رائٹر کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں اکیلے میں بیٹھ کر یہ بک لکھوں گا تم لوگ جا کر کالج کے سبھی دروازے بند کر دو تاکہ کوئی بھی مونسٹر اندر نہ آسکے اب اس کالج کے کافی سارے دروازے تھے تو زیک کو یاد آتا ہے کہ اس رات تو کالج میں پارٹی چل نہیں ہے اس لئے وہ وہاں پر جا کر سب کو کنونس کرتا ہے کہ وہ سب اس کی ہیلپ کریں وہ سب پہلے تو زیک کی باتوں کو فضول سے منے لگتے ہیں اور جب وہ برا سا انسیکٹ وہاں پر آ جاتا ہے تو وہ سب مل کر زیک کی ساتھ کالج کے دروازے بند کرنے لگتے ہیں اب دوسری طرف کالج کے باہر وہ وڈن ڈول آ کر ہینا کی فادر کی سبھی بکس کو کھول دیتا ہے اور ان بکس کے اندر سے ہر کریکٹر کے باہر آنے کے بعد وہ ان بکس کو وہی پر جلا دیتا ہے اب وہ ڈول اپنی آرمی تیار کر لیتا ہے جو کہ انسانوں کے ساتھ مقابلہ کرے گی وہاں سے پھر ہم ہینا کے فادر کو دیکھتے ہیں جو کہ ہال میں بیٹھ کر بک لکھ رہے تھے پر تب ہی وہاں پر وہ ڈول آ کر ہینا کے فادر کی فنگرز کو زفن کر دیتا ہے جسے کہ وہ ٹائپ نہ کر پائیں اب وہاں پر زیک اور ہینا آ کر ان کی مدد کرتے ہیں اور وہ ٹائپ رائٹر لے کر کالج کے باہر کی طرف باگنے لکھتے ہیں اب وہاں پر ہینا کے فادر کو ایک آئیڈیا آتا ہے جسے وہ زیک کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ ڈول میرے بیچے ہے میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا وہ ڈول میرے بیچے آئے گا تم لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دو اور کوئی پلان بناو جسے یہ سب ختم ہو جائے گا پھر کالج کے باہر ہم اس ڈول کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چلتی ہوئی بس کو دیکھ رہا تھا وہ بس وہاں سے کالج کے باہر نکھ جاتی ہے اس ڈول کو یہ لگتا ہے کہ وہ سب اس بس میں بیٹھ کر یہاں سے باگنے لگے ہیں اس لئے وہ سب مانسٹرز کو اس بس کا پیچھا کرنے کے لئے بیچ دیتا ہے اور وہ سب اس بس کا پیچھا کر کے اسے کریش کروا دیتے ہیں وہاں جب وہ مانسٹرز اس بس کا دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا بلکہ اس بس میں ایک ایسا بام تھا جو دروازہ کھولتے ہی ایکسپلوڈ ہو جائے گا اور وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بام ایکسپلوڈ ہوتے ہی وہ سارے مانسٹرز وہاں پر مارے جاتے ہیں دوسری طرف ایک اور بس میں وہ سب مل کر اس کالج سے دور جا رہے تھے جو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بام والا پلان ٹھیک سے کام کر گیا ہے تو وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں اب وہ ایک پارک میں چلے جاتے ہیں جہاں پر زیک بیٹھ کر وہی کچھ ٹائپ کرتا ہے جو ہینا کی فادر اسے بتاتے ہیں اور یہ وہی پارک ہوتی ہے جہاں پر مووی کی شروعات میں ہینا زیک کو انجوائیمنٹ کے لیے لے کر گئی تھی لیکن وہاں پر بھی وہ ڈال آ کر ایک آخری بچیوی بک کو کھول دیتا ہے اور اس بک کے اندر سے ایک ایسا خطرناک مانسٹر باہر آتا ہے جو اپنی نپیٹ میں آنے والی ہر چیز کو اپنے اندر نگلیتا ہے ہینا کی فادر زیک کو یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ تم کافی سمجھدار ہو اگلی کہانے تم خود لکھو جیسے ہی ہینا کی فادر اس مانسٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ مانسٹر انہیں اپنے اندر نگلیتا ہے اب دوسری طرف وہ تینوں مل کر کسی طرح بری مشکل سے اس بک کو پورا کر لیتے ہیں جسے کہ سارے مانسٹرز بک کے اندر چلے جائیں وہاں زیک کے مائن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے بک کھولی تو سبھی مانسٹرز کے ساتھ ساتھ ہینا بھی اس بک کے اندر چلی جائے گی اس لئے زیک اب سوچ میں پڑ جاتا ہے وہاں ہینا زیک کو سمجھاتی ہے کہ میں جانتی ہوں اپنے بارے میں میں نے تمہیں یہ اس لئے نہیں تھا بتایا کہ تم کہیں ہٹ نہ ہو جاؤ اور پھر وہ زیک سے زبردستی بک چھین کر اسے کھول دیتی ہے بک کھلتے ہی سبھی مانسٹرز اس بک کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ ڈال اندر جانے سے پہلی یہ کہتا ہے کہ میں واپس ضرور آنگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہینا بھی گلو کرنے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ بک کے اندر چلی آتی ہے وہاں زیک اور ہینا کے فادر کافی پریشان ہو گئے تھے کیونکہ وہ دونوں ہینا سے بہت پیار کرتے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے حالات اب کافی نورمن ہو گئے تھے مگر زیک ابھی بھی پریشان رہا کرتا تھا وہ کالج میں جا کر ہینا کے فادر سے ملتا ہے جو کہ اب کالج کے پروفیسر لگ گئی تھی وہاں آپس میں بات چک کر ہی رہے تھے کہ وہاں پر ہینا آ جاتی ہے جسے دیکھ کر زیک کافی خوش ہو جاتا ہے ہینا کی فادر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے ایک اور بک لکھ لی جس کے ذریعے ہینا اس دنیا میں واپس آگئی کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو کافی پسند کرنے لگے ہو ان دونوں کو خوش دیکھ کر ہینا کے فادر بھی کافی خوش ہو جاتے ہیں اب ہینا کے فادر اپنے ہی ٹائپ رائٹر کے قریب سے گزرنے لگتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائپ رائٹر پر کوئی اپنے آپ ٹائپ کر رہا تھا وہاں یہ پتا چلتا ہے کہ اس بک کے باہر ایک مانسٹر لے گیا تھا جو کہ انویزیبل مانسٹر ہے یہ دیکھ کر ہینا کے فادر کو گوس بمس آئے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو اس مووی کا ایک اور پارٹ بھی ہے جو کہ اس مووی کی طرح ہی کافی مزیدار ہے اگر آپ اس پارٹ کی بھی ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ اس ٹائپ کر کے ضرور بتانا اب اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ایسے ہی مزیدار ویڈیوز کی ایکسپلینیشن دیکھنے کیلئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا